اسلام علیکم جی اچھا جی آج کا تیسر سوال بھی ہے غلط سہمی پہ اور ایک سوال ہے جس کو میں نے کہا میں دودھ کر دوں غلط سہمی کو ایک ریلیشنشپ سیلنگ یا ریلیشنشپ مارکٹنگ کا ایک سبجٹ ہے اسی کے حوالے سے سوال ہے کہ جی میں اکس اوقات بات کرتا ہوں کہ بزنس جان صاحب اپنے پیشن پہ ہونا چاہیے اپنی سٹرنٹس پہ ہونا چاہیے لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کی سٹرنٹس ہی یہ ہوتی ہے کہ وہ ریلیشنشپ ان کے بڑے اچھے ہوتے ہیں یا ان کے دوسری ہیں جاری ہیں یا ان کا سرکل جو ان کا سرکل فرینڈس بہت بڑا ہوتا ہے تو ان کے لیے کون سا بزنس یہ ہے ان وہ کامیاب ہوتے ہیں تو وہ کیسا ہے ان کے لیے کون سا بزنس کر میں چاہیے آپ کی اس کے بارے میں کیا اپنین ہے دیکھیں میں آپ کو سیمپل سی بات بتاتا ہوں مجھے پتا ہے میں ہم مینجمنٹ کا بند ہوں مجھے پتا ہے کہ ریلیشنشپ سالیں یا ریلیشنشپ مارکیٹنگ کا سبجیٹ پورے کا پورا ہے اور اس پہ یوٹیوب پہ بھی آپ کو سینکل ہو جارا ویڈیوز بھی مل جائیں گے اور اس سے آپ کو کامیابی بھی مل جاتی ہے تھوڑی وہ کوئک سکسس مل جاتی ہے لیکن جتنا ویڈیوز کے اندر اس کو اوور کل کیا جاتا ہے اوور ایمفیسائز کیا جاتا ہے تو وہ لگتا ہے یہ ہے کہ پر آڈرٹ کی سرویس کی کسی کمپنی کے سسٹم کی اور پرائیسرس کی کچھ بھی نہیں ہے سارا کچھ صرف ریلیشنشپ سالیں گی ہے وہ کہتے ہیں بعض دفعہ ہم کسی چیز کو اتنی طرف اس کی ایک ایکسٹریم پہ لے جاتے ہیں کہ سمجھتے ہیں کہ دوسری چیز زیرو ہو گئی ہے بس سب کچھ یہی ہے تو پھر لوگ سمجھتے ہیں کہ اب ہمیں کسی اور چیز سے فوکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے صرف تعلقات جو انتے ہیں وہ ہماری کامیابی کی زمانت ہے بس تعلقات ہونے جائے دینے اور وہی میرا خیال ہے آپ کو سوشل میڈیا پہ اثرات نظر آتے ہیں اور لوگوں کے نظر آتے ہیں کہ ہمارا وہ ایک پورے کا پورا کلچر ہی اس طرف ڈیولپ ہو چکا ہے بس تعلقات ہیں دوستی ہیں یاری ہیں کھا رہے ہیں پی رہے ہیں بنا رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہی بزنس کی کامیابی کی ضامن ہے بڑے کمپیشنیٹ قسم کے بہت لونگ اور کیرنگ قسم کے بڑے ایکسٹروورٹ جنہیں آپ کہتے ہیں تعلقات بولنے والے یاروں کے یار دوستیوں یاریوں والے باتیں کرنے والے جن کے ساتھ بندہ بیمار بھی بیٹھے تو شاید ٹھیک ہو جائے جو ان کے ساتھیں ساتھیں بھی ہیں گپ شپ بھی لگاتے ہیں بڑا کچھ ہے کہ انہوں نے بزنس شروع کی ہے اور ایک دفعہ نہیں کیا کئی دفعہ بزنس کرنے کی کوشش کی اور کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی وجہ سے وہ بزنس نہیں چلے ان کے لانگ ٹرم نہیں چلتے تھے پھر دوسرا شروع کیا پھر کیا پھر بیٹھ گیا اور میں ساری زندگی سے سٹرگل دیکھتا اس کے دوسری ایکسٹریم یہ ہے کہ میں نے کئی لوگ ایسے بھی دیکھے ہیں کہ جو بہت سارے کامیاب بھی ہوئے ہیں کہ جی آپ کو لگتا ہے ان کے آپ کے دوستی آ رہی ہے شاید جس کے ایسے کامیاب بھی ہو گئے ہیں تو دونوں طرح کی ایکسٹریمز میں نے دیکھی اچھا بات یہ ہے کہ دونوں میں کچھ نہ کچھ صداقت تو ہے ان کے ہمیں ایک چیز کو نگیٹ نہیں کر سکتے اور اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو یہ ضروری ہے دیکھیں میں نے اگر ایک پوائنٹ آف یو لینا ہونا تو میں آپ کو صرف ایک طرف کی بات بتاؤں گا میں آپ کو ساری وہ کہانیاں سناوں گا جس طرف وہ پوائنٹ میں اپروف کر سکوں جس طرف میں ہوں جو میرا پوائنٹ ہے کہ نہیں جی دوستی ہونی چاہیے یا دوستی والے کامیاب ہیں یا نہیں ہیں لیکن میں آپ کو ایک بیلنس روپیجنم دینا چاہ رہا ہوں اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ the way I analyze things میرے پاس یہ ایکزمپلز بھی موجود ہیں میرے پاس failure کی کامیابی ہیں والے بھی ہیں failures والے بھی ہیں تو میں اس میں سے اگر کچھ سیکھنا چاہتا ہوں تو جو میں نے سیکھا جو میں نے اپنے analysis کی based ان لوگوں سے سیکھا وہ میں آپ سے share کر رہا ہوں جو میں نے پھور ساری زندگی میں نے یعنی کہ لوگوں کے مشہدوں اور لوگوں کے اوپری گزار دی چاہے وہ counseling ہو چاہے consulting ہو چاہے وہ mentoring ہو چاہے وہ teaching ہو اسی حساب سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں دیکھیں کسی business کی کامیابی کے لیے دو چیزوں کی بہت ضروری ہے ایک اس کی management side ہے یا business side کہہ لیں کہ جی ایک business idea ہے اس business idea کو آپ نے convert کرنا ہے کسی product یا service کے اندر اب وہ آپ نے اس business idea کو پوری کرنے کے لیے آپ نے کوئی ایک product یا کوئی ایک service چون لی ان کے ایک business proposition بنا لی اب وہ business proposition ہے وہ financially یعنی کہ business model بھی اس میں ہونا چاہیے یعنی کہ آپ کو یہ بھی پتا نہ چاہیے کہ business proposition سے میں پیسے کہاں سے کماؤں گا آپ یہ کسی بھی management کی کذاب سے آپ کھول لیں بزنس موڈل کیا آتا ہے گوگل گوگل ہے گوگل کا business model کیا آئے ساری service سب کے لیے فری ہے لیکن اگر آپ advertising کریں گے تو وہ paid ہے اب یہ ان کا business model ہے کہ وہ ہر ایک سے پیسے نہیں لیتے ورسائب بھی یہی کر رہا ہے اب ایک اور company ہے کئی آپ کو ایسے نظر آئیں گے Microsoft ہے آپ windows لیتے ہیں windows کے پیسے ہیں لیکن service free ہے آپ کو ایسے بھی server کے system مل جاتے ہیں اسا linux ہے جو کہ service جو انسی ہے وہ free ہے ان کے وہ system free operating system free ہے لیکن اس کی customization کے پیسے ہیں یا service کے پیسے تو یہ آپ کو ہر جگہی چیزیں نظر آتی اس کو business model کہاتے ہیں کہ پیسے کہاں سے کمانے ہیں اگر آپ اس service سے یا اس business سے یا اس product کو بیج کے business کہاں سے کمانے ہیں service سے کمائیں گے sales سے کمائیں گے long term یعنی کہ آپ نے اس کو manage کرنے سے کئی business model یہ ہے کہ ہم کسی کو service دے کے کمائیں گے ان کا business model یہ ہے ہم hire والے ہیں تو وہ ایسی بیج کے کمانے ہیں کئی اور لوگ ہوں گے جو کہ AC تو نہیں بیجھ رہے لیکن وہ service بیجھ رہے کہ ان کی ہم annual service کر کے کمائیں گے تو اس سے کو business model کرتے ہیں پیسے کمان سے کمائیں گے business کو financially viable ہونا چاہیے اور اس میں marketing کیسے کرنی ہے pricing اس کی کیسے ہونی چاہیے policies کونسی چاہیے customer relationship management کیسے ہوگی بغیرہ 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 یہ اس کی business side ہوگی دوسری side جو اس business کی ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ جو آپ کو help کرتی ہے business کو جلد establish کرتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں relationship marketing یا relationship کیونکہ ہر business حساب دلے شروع میں جب launch کرنا ہے تو وہ انہوں نے اپنے market تو کرنی ہے اب ایک شخص ہے جو کہ جس کا business model یہ ہے کہ اس کو زیادہ customers نہیں چاہیے اس کے لیے اگر آپ کے پاس بہت دوست ہیں اس دوستوں میں سے کتنے آ جائیں گے اس فائی سٹار روٹر میں جتنے پیسے خرچ کر سکیں گے لیکن اگر آپ کسی گلی محلے میں یا کسی مڈیوکر قسم کی دکان بناتے ہیں ریسٹونٹ بناتے ہیں برگرز ہیں تو شاید آپ کے دوستوں یاروں میں سے وہ ہزار رپے کی سات پانچ سو سات سو رپے کی چیز کھانے والے بہت سے آپ ریلیشنشری مارکیٹنگ کا آپ کی پراؤٹنٹ کے ساتھ لنک بنتا ہے کی نہیں بنتا فرض کنے اگر بنتا ہے تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جی ہر کمپنی میں شروع میں جب لانچ کرنا ہے انہوں نے فیس بک کا پیج بنانا ہے سوشل میڈیا میں مارکیٹنگ کرنی ہے اور شروع میں آپ کو بتا ہے کسٹمر کام ہوتے ہیں آئیسا آئیسا بڑھنے ہیں ریویوز لینے ہیں جناب لوگ ڈی موٹیویڈنا ہو سٹاف ہو لوگوں کو بلانا ہے لیکن لوگوں کے بڑے تعلقات ہوتے ہیں جو بڑے ایکٹیو ہوتے ہیں جن کا سوشل سرکل بہت بڑا ہوتا ہے فرنڈز بہت ہوتے ہیں وہ ایک بنا ریسٹرنٹ کھولے وہ سارے دوستوں کو یار میں ریسٹرنٹ کھولے آ جائے کرو تو وہ تو ریش لگ جائے گا اس کو شروع میں اس کا وہ جو ڈاؤن ٹائم ہے جب آپ یہ دونوں سائیڈوں کو سمجھ لیں کہ یہ ایک سائیڈی ہے ایک سائیڈی ہے جس کا طلب یہ ہوا کہ جس کے تعلقات ہیں سرکل ہے اس کا وہ جو ٹائم چرو کا تکلیف والا ٹائم میں کام ہو جائے گا اس کو شاید آسانی سے مارکٹ کرنے میں آسانی ہو جائے یہ ریلیشنشپ اس کو یہ فائدہ دے دیں لیکن اب آپ ایک اور سیناریو لیں کہ ریلیشنشپ مارکٹنگ اس نے کیا دوستیار بہتاں سرکل بہت ہے اگر اس کے پاس جو بیچنے کی چیز ہے وہ ہی اچھی نہیں ہے یا سروس ہی اچھی نہیں ہے یا کھانا ہی اچھا نہیں ہے یا ایکسپیرینس نہیں اچھا تو میں کسی کو پکڑ کے ایک دفعہ بلالوں گا دو دفعہ بلالوں گا تین دفعہ بلالوں گا وہ میرے ریسٹورنٹ میں وہ شخص چاہے وہ میرا رشتہ دار ہو وہ کتنی دفعہ گا تو ultimately اسی وقت میں جو میرا ایک نیش تھا جن میں تعلقات ہیں وہ صرف اور صرف وہ یعنی کہ آلٹرنیٹ نہیں ہے میرے بزنس کی سائٹ کا وہ ایڈ آن ہے یعنی کہ سونے پہ ساگا ہے سونا ہونا ضروری ہے سونا کیا ہے بزنس سائٹ پرڈک میں جانو قوالیٹی اچھی ہو سروس اچھی ہو یعنی کہ پرائسنگ اچھی ہو ویلی اوڈیشن ہو رہی ہو اس کے بعد سواگا کیا ہے کہ جنب آپ کے ریلیشنشپ ہے لیکن ہم یہ سمجھیں کہ سونے کی ضرورت نہیں صرف سواگا ہی سواگا چاہی ہے صرف یاری دوستی چلالے کی بزنس تو اس کی ایک لیمٹ ہے وہ بزنس میں بڑے فیل ہوتے ہو دیکھیں کیونکہ جان نہیں ہے اس میں سروس میں جان نہیں ہے موڈل میں جان اور کئی لوگوں کا ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ جی وہ میرے یار دوستی وہ جاری دوستی اتنی جارا جاری دوستی ہے کہ وہ اس کو پیسہ کوئی نہیں دیتا اس کے لئے کہ کئی بزنس اس سے بھی فلاب ہو جاتے ہیں کہ ان کا ڈیٹ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے یعنی کہ لوگ ان کو پیسے نہیں دیتے ہیں وہ کریڈٹ بڑھتا چلا جاتا ہے بڑھتا چلا جاتا ہے بڑھتا اچھا یار دے داں گے نا وہ بچارہ مانگ ہی نہیں سکتا اس کو کوئی سیریسلی نہیں لیتا تو بازہ بزنس سے اس لئے کہ وہ اپنے دوستو یاروں کو مال تو ٹھوا دیتے ہیں چیزیں تو لے رہتے ہیں ان سے پیسے نہیں آتے کریڈٹ نہیں آتا اب وہ دوست جا اس کو سیریسلی نہیں لیتا ہے وہ سمجھ نہیں شاہدہ فیوری تھی کوئی ہم نے تمہیں فیور دے دی بس ٹھیک ہے روٹی کھا لی ان پیسے کس چیز تھے تو ایسے بھی میں نے بزنس جو ان سے یعنی کہ وہی چیز جو کہ آپ کی ایک نیش یعنی کہ ایک ایڈ آن بن سکتا تھا جو آپ کی سٹینٹھ بن سکتی تھی کہ آپ کی تعلقات ہیں وہی چیز آپ کا نقصان بن جاتی کہ لوگ آپ کو پیسے نہیں جاتے یا آپ پیسے مانگ نہیں سکتے آپ کی پیسنالٹی ایسی تو یہ دوسری سائیڈ ہے کہ جناب اگر آپ کے پاس صرف اور صرف یہ ہے تو وہ بھی تو بنیادی طور پہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ دونوں سائیڈوں میں کا فائدہ ہے لیکن اگر ایک شخص ایسا ہے جو کہ صرف تعلقات ہیں بزنس نہیں ہیں وہ اتنی دیر میں اس کو بتا ہے ایک دو مہینے کہ اندر اندر میں یہ سیکھ جاتا ہوں تو وہ گروہ کر جائے گا لیکن اگر وہ اپنے بزنس سائیڈ کو توجہ نہ دے پایا اپنے آپ کو کمپیٹیشن کے ساتھ نہ کھڑا کر پایا پرارک یا سرویس میں ویلیو ایڈ نہ کھڑا کر پایا آفٹر سیل کے کسٹمر سرویس نہ دے پایا اور پرائیسی اس کی ٹھیک نہ ہوئی مارکٹ جو پینٹریشن اس کی ٹھیک نہ ہوئی تو وہ بیگنس فتم ہو جائے آپ اپنے یادہ دوستوں کے اوپر بیگنس یادہ ریٹ تک نہیں چلا سکتے آپ کتنے کتنی بڑی مارگی جاتی ہے کتنے دوستوں پر اٹھا دے گئے اور کتنی دفاع کو آئیں گے وہ آپ کو ہیلپ پر کر سکتے ہیں کہ آپ کا ورڈ آف ماثھ کر دیں لوگوں کو کنونس کریں لیکن صرف اور صرف وہ نہیں کریں گے تو یہ محنم کا آپ لوگوں کو بتا دوں کہ میں نے دونوں طرح کے بزنسز ریکھے ہیں اور نتیجہ صرف جہاں نکلتا ہے کہ آپ کو کئی ایسی قبلیاں ملٹی نیشنلز ہیں نظر آئیں گی جن کی کوئی دوستی یاری کا سرکل نہیں ہے لیکن وہ کامیاب ہیں کتنے کتنے ان کو طریقہ آتا ہے لانچ کرنے کا وہ اپنی فیملی بنا لیتے ہیں وہ تعلقات بنا لیتے ہیں وہ پراؤڈٹ کی کالٹی کی ویس کے اوپر ریلیشنشپ ڈیویلپ کرتے ہیں تو یہ دوسری سائیڈ ہے کہ آپ کی اور وہ سافذر ہے وہ مشکل کام ہے وہ مشکل کام ہے کہ آپ اپنے بلبوتے پر تعلقات بنائیں اپنی ایک ڈاکٹر ہے وہ اپنے ایکسپینینس کی بیس پر یا اپنی جو اس کی اللہ نے سکلز دی ہیں اس کی بیس کے اوپر وہ اپنی گوڈ ویل بنایا تو اس کو تلگیں گے بھائی دس سال پندرہ سان تو وہ اکثر اوقات ہم اس کو شارٹکٹ کہہ جاتے ہیں کہ یار تو کسٹمر پر نہیں ہے وہ شارٹکٹ شروع کردے کئی ڈاکٹرز بھی آسے ہیں کسی کمپنی کے ساتھ اٹیاج ہو جاتے ہیں کسی انشورنس کمپنی کے ساتھ لگ جاتے ہیں چلو کسٹمر آنے چیز ہو جائیں میں کئی ورکشپس کو دیکھتا ہوں کہ عام کسٹمر ان کے پاس نہیں آتا لیکن ان کی کامیابی کسی تعلق سے کوئی ٹھیکہ مل گیا ہے وہ ٹھیکہ کیا مل گیا ہے جناب ان کو کسی انشورنس کمپنی کے ساتھ لگ جائے ہیں وہ ورکشاہ والے اب ان کا انشورنس کا کام بھائی جانا ہے ریپیرز کا اب ان کے پاس ٹائم اتنا ہی ہے کہ اس سے پہلے کہ یہ کانٹرٹ ختم ہو جائے کہ یہ کل کوئی انشورنس آنا جس نے آپ کو بزنس دیا وہ چینج ہو جائے آپ فٹا فٹا اپنی گوڈ ویل بنا لیں آپ نے اس کو کیش کرا لیا اپنے تعلق کو آپ نے اپنا پہلا سال گزار لیا لیکن وہ اپنے سسٹمز کو اپنی چیزوں کو گوڈ ویل کو اتنی دیولپ کر دیں کل کو یہ کانٹرٹ کینسل ہو جائے تو آپ کے پاس جو کسٹمر دوسرے وہ لگے ہو اگر آپ نے صرف اسی پر رلائے کیا اور اپنے ویزنس کو نہ اسٹیبلش کیا اور یہ سمجھتے رہے کہ تعلقات پہ چلتا رہے گا تو بھائی ایک سال چل جائے گا دو چل جائے گا اس کے اوپر نہیں چلے تو اس لیے اس لیے میں نے شروع میں کہا اس کو اوور کل نہ کریں یہ ہمارے معاشرے میں اکس اوکات یہ عادت بڑی ہے کہ ہم اوور کل کر دیتے ہم کسی چیز کی جس کو لگانا ہو ہم اس کو اتنی اس کی تعریفیں بیان کر دیتے ہیں اتنی تعریفیں بیان کر دیتے ہیں جائے وہ اس قابل نہیں ہوتی چیز تو یہ اوور کل ہے بزنس is بزنس بزنس is not the relationship yes بزنس having good relationship that is a strength لیکن بزنس میں کسی جگہ کھانا کھانے اس لیے نہیں جاتا کہ یہ میرے یاردہ اٹھا لے گیا میں کسی جگہ کھانا کھانے اس لیے جاؤں گا کہ ایک دفعہ جا سکتا ہوں میرے جار کا اٹھا لہا دو دفعہ چلا جاؤں گا لیکن میں روز نہیں جا سکتا یا میں ہر ہفتے نہیں جاؤں گا اس کے بعد اس لیے کیا میرا دوست ہے unless کہ اس کا کھانا اچھاؤ unless کہ وہ میری جے پہ بھاری نہ ہو unless کہ وہ اس کی سرویس اچھی ہے وغیرہ وغیرہ تو یہ بنائی طرح میں میں نے سوچا کہ یہ جو غلط فہمی آج کل کے معاشرے میں سوشل میڈیا کی وجہ سے یا تعلقات کی وجہ سے یا جو ہم نے آج کل نئی پروفیسیز بنائی ہوئی ہیں اور ہم ایکسٹو ورزن کے اوپر اور دوستی یاری اور اسی چیز کو پرموٹ کیا جاتے ہیں کہ بس یہی سب کچھ ہے تو اس کو میں نے کہا میں ایک بیلنس آپ کو پرسپیکٹی بتا دوں یہ جو لیکن اس کو آپ اتنا نہ انفلیٹ کر دیں کہ غلط فہمی لوگوں کے اندر آنی چاہے تو اس کو اسی جگہ اندر رکھیں ہاں اہمیت ہے لیکن یہ سب کچھ نہیں عزا جللہ